السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عدت کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے تو اس میں تین مہین عدت ہے لیکن یہ بات غلط ہے تین مہین عدت نہیں ہے ہم اس ویڈیو میں ایک تو وہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو رخصتی سے پہلے ہو گیا ہو یا رخصتی کے بعد ہوا یا ایسے ہی طلاق دے دی گئی ہو عورت کو رخصتی سے پہلے دے دی گئی ہو یا رخصتی کے بعد ان تینوں چاروں کی ہم عدت کریں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے اگر شادی شدہ عورت رخصت ہو گئی چھیک اس کی رخصتی ہو گئی اب جا کر کہ شوہر نے اس کو طلاق دیئے جیسے کام طور پر ہی رواج تو ایسی صورت میں اس کی جو عدت ہوگی وہ تین ماہواری ہوں گئے جو عورت کے خاص ایام ہوتے ہیں وہ تین مرتبہ گزر جائیں عدت ختم ہو جائے گی اب اس میں تین مہینے ہو نہ ہو مہینے کا مطلب وہ جو تیس تیس جن کا مہینہ ہوتا ہے وہ ہو یا نہ ہو بس آپ کی تین ماہواری جو آتے ہیں وہ ہو جائیں عدت ختم ہو جائے گی اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی ہے یعنی مرد اور عورت کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے چھیک ہے نا خاص ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دے دیتا ہے رخصتی سے پہلے تو پھر عدت گزارنا واجب نہیں ہے سمجھ لیے اچھے سے دوسری وہ عورت کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو یاد رکھے اس میں شوہر کا انتقال چاہے رخصتی سے پہلے ہوا ہو یا رخصتی کے بعد والا مسئلہ ہو دونوں ہی صورتوں میں عدت گزارنا ضروری ہے اور عدت ہے چار مہینے دس دن اب اس میں جو مسئلہ آتا ہے کس تاریخ سے شروع کریں کس تاریخ سے شروع نہ کریں سب سے بہتر ہے اس میں مکمل ایک سو تیس دن گل لیے جائیں تیس 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 چار مہینے ہو گئے تیس تیس دن کے اور دس دن الگ سے چار مہینے دس دن اب آپ کو کب سے شروع کرنا کب سے شروع کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سو تیس دن مکمل کریں اس سے عدت مکمل ہو جائے گی